اس ٹائم ہو چکا تھا مگر یہ کوئی اتنا بڑا آفس بھی نہیں تھا کہ اس کے کام کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو ایک بس ساکر کھڑی ہوئی اس میں سے دبلے پتلے ساملے رنگ کے بنگالی بابو چھتریاں ہاتھوں میں لیے نکلے اور فوجی فانڈیشن کے گیٹ کی طرف چل پڑے میں ایک ایک آدمی کو بڑی گور سے دیکھ رہا تھا پندہ سولہ مسافر بس سے اترے تھے جن میں صوبہ دار درگہ داس نہیں تھا اس کے پندہ منٹ بعد ایک اور بس ساکر سٹاپ پر رکھی ان میں سے پہلے دو بنگالی عورتیں اور دو بنگالی کلر قسم کے آدمی اترے اس کے بعد دو ذرا تنومت جسم والے آدمی اترے اور اترتے ہی انہوں نے دائیں بائیں دیکھا پھر ایسے کھڑے ہو گئے جیسے محول پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہو میں اٹھ کھڑا ہوا اس کے بعد بس میں سے وہ آدمی باہر نکلا جس کی مجھے تلاش سر نگر سے کھینچ کر لائی تھی اور جو میرا ٹارگٹ تھا میں نے اسے فوراں پہچان لیا اگرچہ اس کی منچیں نہیں تھی اور اس نے بنگالیوں والا لباس یعنی دوتی کرتا پہن رکھا تھا مگر اس کی شکل ہو بہو اس تصویر سے ملتی تھی جو مجھے دکھائی گئی تھی اس کے پیچھے پیچھے ایک اور آدمی اترا اس کے پیچھے پیچھے یوں چلنے لگا جیسے پیچھے سے اس کی حفاظت کر رہا ہو اس کے دوران پیچھے والے باڑی گار بھی اس کی دائیں بہیں اپنی حفاظت میں لے کر فونجی فنڈیشن کی طرف چل پڑے تھے وہ تین باڑی گار تھے ان کے درمیان بنگالی حلیہ والا آدمی سینکڑوں مسوم کشمیری عورتوں بچوں بڑوں کا قاتل صوبیدہ درگا داز تھا میں اپنی جگہ پر کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا اب میں اسے قریب سے بھی دیکھنا چاہتا تھا مگر اتنا وقت نہ ملا درگا داز اپنے باڑی گار کی حفاظت میں فونجی فنڈیشن کے گیڈ میں داخل ہو چکا تھا میں وہاں سے ہٹ کر ایک ناریل پانی بیچنے والے کی ریڈی کے پاس آ گیا اسے ایک ناریل یا دھابی لی اور وہیں کھڑے کھڑے پینے لگا میں نے ریڈی والے بنگالی سے کلکتے کی اردو زبان میں پوچھا دفتر میں چھٹی کس وقت ہوتی ہے اس نے بتایا کہ چھٹی چار سڑے چار بجے ہوتی ہے سارا دن پڑا تھا میں وہاں اتنی دن نہیں ٹھہر سکتا تھا چنانچہ وہاں سے واپس چل پڑا واپس آپ نے مجاہد شاہ دین کے کوارٹر میں جانے کی بھی ضرورت نہیں تھی میں نے فیصلہ کیا کس علاقے میں یا کسی قریبی علاقے میں دن کا باقی وقت گزارتا ہوں چار بجے کے قریب یہاں دوبارہ آ جاؤں گا اور بس ٹراب پر کھڑا ہو کر سوبیدار درگہ داس کو قریب سے دیکھوں گا میں سب سے پہلے درمچالی کی کلونی میں آیا یہ درمینے درجے کی آبادی تھی یہاں کوارٹر بھی تھے پرانی کوٹھیاں بھی تھی ایک مارکٹ بھی تھی ایک مسئلہ میرے ساتھ یہ بھی تھا کہ مجھے لوگوں کی نظروں سے چھپ کر اپنے آپ کو چھپانا تھا یا کم از کم زیادہ لوگوں کے سامنے نہیں جانا تھا کیونکہ جیسا کہ آپ پڑ چکے ہیں بارت کے تقریبا ہر بڑے اور چھوٹے شہر میں میں کمانڈر ایکشن سے فوجی تنسیباد کو زبردست نقصان پنچا چکا تھا اور وسطی ہندوستان یعنی گوالی آر اور پانڈی چھڑی کے سیول تھانوں اور ملٹری پولیس کے پاس میری تصویر بھی مجود تھی اور ایک دو بار میری تصویر مفرور پاکستانی جسوس کے الزام کے ساتھ جلندر، ڈلی اور ہوشنگ آباد کے اخباروں میں چھپ چکی تھی چنانچہ مجھے بارت کے کسی بھی شہر میں سرعام چلتے ہوئے پڑی احتیاط کرنی پڑتی تھی اگرچہ میرا حلیہ کافی بدلہ ہوا تھا مگر میرے نین نقش وہی تھے میں نے اپنے چہرے کی کوئی پلاسٹک سجری نہیں کروائی ہوئی تھی خوفیہ پولیس کے آدمیوں کی تیز نگاہیں مجھے پہچان سکتی تھی چنانچہ میں نے درم چالی کلونی کی مارکٹ کی طرف چانے سے گریز کیا اور کچھ فاصلے پر تین چار مارڈن آمارتیں نظر پڑی تو میں اس طرف چل دیا کہ یہاں کوئی مارڈن قسم کا ریسٹوران ضرور ہوگا وہاں کچھ دیر بیٹھ کر وقت گزار لوں گا مارڈن ریسٹورانوں میں زیادہ لوگ نہیں ہوتے اور وہاں روشنیاں بھی دیمی ہوتی ہیں یہ جدید آمارتیں کلکتہ کے شمال مشرقی علاقے میں واقعہ سباز چندر بوس نگر کی تھی یہ مارڈن گلونی ازادی ملنے کے بعد بنائی گئی تھی کشادہ سڑکی تھی درمیان میں کھم در کھمبوں پر نیون لائٹ کی ٹیوبیں لگی تھی گرین بیلٹ پر پھلو کی کیاریاں تھی ایک بہت بڑا سنما ہاؤس بھی تا یہاں بنگلہ فلم کے بول لگے ہوئے تھے سڑک پر دو رویہ گاریاں آ جا رہی تھی بیلڈنگوں کے درمیان کشادہ جگہ چھوڑ دی گئی تھی جہاں مارڈن بنگلے بنے ہوئے تھے ان بنگلوں میں کسرس سے ناریل پام اور کلے کے درخت اگے ہوئے تھے آگے فٹ پات تھا میں فٹ پات پا چلتا گیا میرے بائیں جانا بڑی مارڈن دکانے تھی ایک جگہ ایک ریسٹوران نظر آیا تو میں اس کے اندر چلا گیا یہ کافی شاپ تھی میں کافی منگوا کر خموشی سے کونے میں بیٹھ گیا ہلیا میرا یہ تھا کہ داڑی مونچے بڑی ہوئی تھی ماتھی پر تلک لگا تھا لباس میرا ضرور مارڈن تھا یعنی میں نے سمر کی مٹیالہ رنگ کی جیکٹ اور گہرے کلر کی پتلون پہنی ہوئی تھی شکل و صورت سے میں بارت کا کوئی مارڈن جوگی سنیاسی یا جوزشی لگتا تھا اس قسم کے لوگ بارت کے بڑے شہروں میں عام نظر آ جاتے ہیں ریسٹوران میں میرے علاوہ چھ سات گاک بھی بیٹھے تھے ان میں ایک بنگالی فیملی بھی بیٹھی تھی ایک پکتہ عمر کی بنگالی عورت تھی اور اس کی عمر کا ایک آدمی جو اس کا خامن لگتا تھا اس کے سامنے بیٹھا تھا دنوں خاموشی سے کافی پی رہے تھے عورت نے ایک دو بار میری طرف دیکھا تھا پھر اس نے اپنے خامن سے کوئی بات کی تھی اس کے بعد اس کے خامن نے مجھے بھی نظر بھر کر دیکھا تھا یہ لوگ مجھے کسی طرح سے بھی خفیہ پلیس کے آدمی نہیں لگ رہے تھے میں سمجھ گیا کہ یہ میرے جوگی جوشیوں والے ہلیے کی وجہ سے میری طرف دیکھ رہے ہیں میں سکرسل گا رہا تھا کہ ادیر عمر کا بنگالی اٹھ کر میرے پاس آ گیا اور بڑی آجزی اور عدب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا میں نے بھی ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا اس نے بنگلہ زبان میں کچھ کہا جس سے میں یہ مانی اخذ کر سکا کہ وہ اپنی میز پر آنے کی دعوت دے رہا ہے میں نے مسکراتے ہوئے کلکتے کی اردو زبان میں کہا بنگلہ زبان نہیں جانتا میں ایک بار پھر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں جس شکستہ اردو میں بھارت کے شہروں میں دوسرے صوبوں کے آدمیوں سے گفتگو کرتا تھا میں یہاں وہ زبان نہیں لکھ سکتا بلکہ اس کا مفہوم صاف اردو میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ خوبی سمجھ جائیں اس بنگالی ویسے جہاں جوڑے ہوئے تھا آج دی کے ساتھ وہ بنگلہ اردو میں کہنے لگا میری اور میری بیوی کی زبردست خواہش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کافی کی ایک پیالی پیئیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی مجھے بھی وہاں کچھ وقت گزارنا تھا اور یہ بے ضرر قسم کے لوگ تھے میں اٹھ کر ان کی میز پاس جا بیٹھا بنگالی نے اپنا اور اپنی بیوی کا طرف کراتے ہوئے کہا میرا نام پنکج کمار ہے اور یہ میری دنم پتنی سروجنی کمار ہے میں ریٹارڈ انجینئر ہوں ہمارا مکان درم چالی میں ہے وہ اپنی ادیڑ عمر بنگالی بیوی کی طرف دیکھ لیتا تھا اس کی بیوی بڑی عقیدہ سے مجھے دیکھ رہی تھی میں نے ان سے پوچھا کہیں ایسی بات تو نہیں کہ آپ نے مجھے کسی اور آدمی کے شبے میں اپنے پاس بلایا ہو پنکج کمار نے کہا نہیں نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے بات یہ ہے آپ کی صورت میں ہمیں بھگوان کی صورت نظر آتی ہے میری پتنی نے کہا ہے کہ اسے ریشی جی کو ضرور بلاو ہم ریشی جی کے درشن کریں گے پس میں نے گستا ہی کر کے آپ کو یہاں بلا لیا اگر آپ کو برا لگا ہو تو ہمیں شما کر دیجئے گا میں نے کہا نہیں نہیں پنکج بابو ایسی بات نہیں ہے وہ جہ آپ سے مل کر خوشی ہوئی ہے اتنا میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ آپ نے کسی گریلو مسئلے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں بارت میں یہ وبا بڑی عام ہے جہاں کسی محلے یا ہوتل میں کوئی میرے جیسے ہلیے والا آدمی نظر پڑے لوگ اسے فوراں اسے اپنے گریلو مسئلے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں عورتیں تو خاص طور پر اس معاملے میں انتہائی ضعیفل اتقاد ہیں مجھے ان لوگوں سے دلچسپی نہیں تھی میں صرف دل کے چار بجانا چاہتا تھا میں نے محسوس کیا کہ بنگالی عورت اپنے خاند کو اشاروں اشاروں میں مجھ سے کچھ پوچھنے کے لیے کہہ رہی تھی میں بظاہر بے نیازی سے بیٹھا سگرٹ پیتا رہا انہوں نے میرے لیے مزید کافی اور رس گلے مگوا لیے تھے آخر پنکج بابو سے نہ رہا گیا اس نے بڑی ججک کے ساتھ کہا آپ شکل سے مہان رشی لگتے ہیں آپ کو جوتش کا گیان بھی ضرور ہوگا میرا اندازہ درست نکلا ان کا کوئی گریلو مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ پریشان تھے اور مجھ سے علم جوتش کے ذریعے اس کا حل پوچھنا چاہتے تھے میں نے ان کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا جوتش کا پورا گیان تو نہیں ہے مگر کچھ کچھ جانتا ضرور ہوں کیا آپ کی کوئی پرابلم ہے پنکج بابو بنگالی کی بیوی خموش تھے اور اس کا کام مجھے عقیدت برے نظروں سے دیکھنا تھا پنکج بابو نے میری پیالے میں کافی بناتے ہوئے بڑی سنجیتہ اور دیمی آواز میں کہا مہاراج ہماری ایک ہی بیٹی ہے اومہ کماری اس کا نام ہے اس نے بوٹنی میں ایم ایسی کیا ہوا ہے وہ کالج میں لیکچرار ہے وہ چپ ہو گیا میں نے پوچھا تو پھر آپ کو پرابلم کیا ہے پنکج بابو رسکلوں کی پلیڈ میرے آگے کھسکاتے ہوئے بولا مہاراج پرابلم یہ ہے کہ ہماری اکلوتی بیٹی اومہ کماری کو پچھلے ایک ماہ سے ایک بیماری لگ گئی ہے اس کو آدھے سر کے درد کا دورہ پڑتا ہے اور دو دو دن تک وہ بے ہوش پڑی رہتی ہے ہم نے کلکتے کے سارے ڈکٹروں کو دکھایا ہے مگر اس کی بماری ٹھیک نہیں ہوئی رات بھی اسے دورہ پڑا تھا اور وہ رات سے ہی بے ہوش پڑی ہے تین ڈکٹر آ کر اسے انجیکشن لگا چکے ہیں مگر اومہ بیٹی کو ہوش نہیں آیا ایک بار ہوش آیا بھی تھا تو درد کی شدہ سے وہ چکھنے لگی اور پھر بے ہوش ہو گئی ہم یہاں میڈیکل سٹور سے اس کے لیے دوائیاں لینے آئے تھے سٹور بند تھا یہاں کافی پینے بیٹھ کے آپ کو دیکھا تو میری پتنی نے کہا کہ رشی بڑے مہان لگتے ہیں ان سے بیٹی کا علاج پوچھو بس مہاراج ہماری پرابلم ہے آپ جوتچ کے گیان سے پتا کریں کہ ہماری بیٹی کی بماری کب دور ہوگی ہمیں اس کی شادی بھی کرنی ہے ہم بڑے پریشان ہیں مہاراج گمزدہ بنگالی باپ کی آنکھوں میں آنسو آگے میں نے دیکھا کہ اس کی پتنی اے پاک پروتگار اس گمزدہ ماں باپ کی بچی کو صحت اتا کر دے میں نے یوں ہی کہہ دیا یہ تو لڑکی کا ہاتھ دیکھ کر ہی کچھ کہا جا سکتا ہے میرا خیال تھا کہ ابھی دن کے ساڑھے نو بجے کا وقت ہے باقی کا وقت ان لوگوں کے گھر میں بیٹھ کر گزار دوں گا اس طرح سے لوگوں کی نگاہوں میں بھی نہیں آوں گا اور ان کا مکان بھی درم چالے کی کلونی میں ہی تھا جہاں سے میرا ٹارگر یعنی درگہ داس کا دفتر قریب ہی تھا میں وہاں سے تین ساڑھے تین بجے کے قریب اٹھ کر فوجی فرنیشن کی بس ٹو پر جا کر صبح دا درگہ داس کے واپسی کا انظار کر سکتا تھا اور اسے اچھی طرح سے دیکھ بھی سکتا تھا اگرچہ میں نے اس روز اسے حلا کرنے کا پروگرم نہیں بنایا تھا مگر زرہلی بالپوائنٹ پینسل میری جیکٹ کی جے میں مجود تھی اور میں نے سوچ رکھا تھا اگر یہ شخص کشمیری مسلمانوں کا قاتل صبح دار درگہ داس ہی نکلا اور مجھے موقع بھی مل گیا تو میں آج ہی اس کا کام تمام کر دوں گا پنکج بابو نے خوش ہو کر ہاتھ چھوڑ دیئے اور بولا مہاراج ہمارے دن باغ کے آپ ہمارے گھر چل کر بچی کا ہاتھ دیکھیں گے اس نے اپنی بیوی سے کہا سروجنی جی تم جا کر دعائی لے آؤ میڈیکل سٹور کھل گیا ہوگا اس کی بیوی بھی میرے جواب سے بڑی خوش ہوئی تھی فورا نوٹی اور ریسٹوران سے نکل گئی اس کے جانے کے بعد پنکج بابو مجھ سے اپنی بیمار بیٹی امہ کماری کے بارے میں باتیں کرنے لگا مجھے اس کی باتوں سے کوئی دلجسپی نہیں تھی اس کی بیٹی کی صحر ضرور چاہتا تھا اور اس کے لیے میں نے خدا کی حضور بڑے سچے دل کے ساتھ دعا کر دی تھی حقیقت یہ ہے کہ اولاد جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے خدا کسی کو اولاد کا دکھ نہ دے اولاد خواہ سک کی ہو خواہ ہندو کی ہو خواہ کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی ہے خدا اسے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے سلامت رکھے تھوڑی دیر میں پکج بابو کی بنگالی بیوی دعائی لے کر آگئی ہم ریسٹوران میں سے نکل آئے میں نے گہری نگاہوں سے اس گرد کا جائزہ لیا مجھے وہاں کوئی خطرے والی بات نظر نہ آئی اتنی دیر میں پنکج بابو نے ایک خالی ٹیکسی رکوا لی تھی ہم ٹیکسی میں بیٹھ کے ٹیکسی مطلع سڑکوں پر سے گزرتی ہوئی درم چالی کلونی میں داخل ہو گئی ٹیکسی ایک مزلہ مکان کی آگے چھوٹی سی ویران سڑک پر رک گئی مکان کے برامدے پر کھپریلو کی ڈلوان چھپ پڑی تھی سامنے چھوٹی سی جگہ تھی جہاں کلے اور ناریل کے دو چار درخت کھڑے تھے مکان کی دواریں کلکتہ کی بارچوں اور دوب کی مار کھا کھا کر کالی ہو رہی تھی ایک بوڑی بنگالی نوکر نے جو برامدے میں بیٹھا ناریل پی رہا تھا جلدی سے اٹھ کر برامدے والے کمرے کا دروازہ کھول دیا ہم اندر داخل ہو چکے تھے چھوٹا کمرہ تھا پندت نہرو سبان اور چندر بوس اور درگا دیوی کی فریم کی ہوئی تصویریں لگی ہوئی تھیں کانوس پر پھولوں کا باسی پڑا تھا چھت کا پنکھا ایسا ایسا چل رہا تھا پلنگ پر ایک لڑکی بے ہوش پڑی تھی پلنگ کے پاس ہی کرسی پر ایک بوڑی بنگالی عورت چپ چاپ بیٹھی تھی میرے لیے فورم پلنگ کے پاس کرسی ڈال دی گئی پلنگ کی مسہری یا مچھر دانی جو کچھ پی وہ تھی اٹھی ہوئی تھی ایک طرف کھڑکی کھلی تھی آگے سفید پردہ ہٹا ہوا تھا اس میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی میں نے لڑکی کو دیکھا لڑکی عام بنگالی لڑکیوں کی طرح دبلی پتلی تھی مگر اس کا رنگ کھلتا ہوا تھا ماتھے پر بندیا لگی ہوئی تھی اس کے آدھے جسم پر سفید چادر تھی اس نے ہلگر کاسنی رنگ کی ساڑھی پہن رکھی تھی اور بلاوز کا رنگ گہرا کاسنی تھا نان نقشہ اچھا تھا آنکھیں بند تھی چہرے سے ذہانا ٹبکتی تھی کرسی کھینچ کر اس کا باپ بھی میرے پاس ہی بیٹھ گیا تھا اور بیٹی کو دیکھتے ہوئے گمزدہ آواز میں کہنے لگا ہے بگوان میری بچی کو اچھا کر دی اس کی بیوی زرہ پیچھے دوسری چار پیپر سر جکائے بیٹھی تھی میں نے دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانتے ہوئے کہا یا اللہ تو جانتا ہے مجھے ان لوگوں سے کوئی لالچ نہیں ہیں یہ لوگ اس خیال سے مجھے یہاں لے آئے ہیں کہ میں ان کی بیٹی کا علاج کر دوں گا میں نہ تو کوئی ڈاکٹر ہوں نہ کوئی حکیم ہوں نہ ہی مجھے کچھ جوتش کا علم آتا ہے میری یہ دعا ضرور ہے کہ اے پاک پروتگار ان کے گناہ معاف فرما دے اور اسے اچھا کر دے اس دوران لڑکی کے باپ نے چادر کے نیچے سے اس کا ایک ہاتھ نکال کر آگے کر دیا اور بولا آپ کو بگوان نے بڑا گیان دیا ہوا ہے بگوان کے باستے میری بچی کی رکھائیں دیکھ کر اس کی بماری کا کوئی اپائے بتا دیں میری بچی کو اچھا کر دیں اس گمزدہ بنگالی باپ نے مجھے خام خام امتحان میں ڈال دیا تھا میں لڑکی کی ہتیلی کی طرح لکیریں دیکھ رہا تھا اور مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان لکیروں کا کیا مطلب نکل سکتا تھا غم نصیب ماں اور باپ کا دل بھی توڑنا نہیں چاہتا تھا جھوڑ بھی نہیں بول سکتا تھا ماضی کے اہد میں روشن بزرگ کے سامنے اہد کر چکا تھا کہ زندگی میں کبھی جھوڑ نہیں بولوں گا اور میرا ہر فعل اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوگا جب میں لڑکی کی ہتیلی کی لکیریں دیکھ رہا تھا تو میں نے کمکھیوں سے دیکھا کہ بے ہوش لڑکی کا باپ اس کی ماں میری طرف انتہائی رحم طلب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے جیسے انہیں یقین ہو کہ میرے پاس ان کی بمار لڑکی کا علاج مجود ہو میں نے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کہا اس کی رکھائیں بتا رہی ہیں کہ یہ جلد اچھی ہو جائے گی آپ ڈاکٹروں کا علاج جاری رکھیں بچی کے باپ اور ماں کے چہرے پر اداسی سے چھا گئی تھی ان کو یقین تھا کہ میں لڑکی کا ہندو جوشیوں کی طرح الٹی سے دی لکیریں ڈال کر زائچہ بنا دوں گا اور پھر کافی دیر کی سوچ بچار کے بعد انہیں لڑکی کا حال اور اس کی بماری کا کوئی علاج بتا دوں گا میں نے دیوار پر لگے کلوک کی طرف دیکھا ابھی چار بجنے میں بہت وقت تھا میں مزید کچھ وقت گزارنے کے لیے ان سے لڑکی کی بماری کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا مگر میں نے دیکھا کہ لڑکی کی ماں باپ کے چہروں پر اداسی چھائی افسردگی بڑھتی جا رہی تھی اس دوران لڑکی کی ماں نے دو تین بار اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوں ساڑھی کے پلو سے پہنچے میرے دل پر اس عورت کے غم نصیب محمتہ کا بڑا اثر ہوا مگر میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا بس دل میں دعا کرتا رہا کہ اے رب العالمین سب جہانوں کے پالنے والا ہے تو تو بے شک بے شک کو شباہ قادر مطلق ہے اس بچی کو شفاہ آتا فرما دے اس چھوٹے سے کمرے میں بڑی گمناک اور اداسی چھائی ہوئی تھی لڑکی کا باپ اور ماں ہاتھ جوڑے سر جکائے بیٹھا تھا لڑکی کا ہاتھ اس نے میرے ہاتھ سے میوسی سے چادر کے اندر کر دیا ذرا پیچھے لڑکی کی بنگالی ماں بھی سر جکائے سوگوار بیٹھی تھی بڑی بنگالن جو غالبن نکرانی تھی چٹائی پر خموش بیٹھی تھی کمرے کی فضاء میں اداسی فموشی کے ساتھ ایسی ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جیسے صبح کے وقت کسی نے کمرے میں کنوج کی تیز خوشبو والی اگربتیاں سلگائی ہوں ان اگربتیوں کی خوشبو ابھی بھی فضاء میں موجود تھی میں نے گہرا سانس لیا تو مجھے فضاء میں ایک اور خوشبو بھی محسوس ہوئی میری چھٹی حض ایک دم بیدار ہو گئی میرا خیال فوراں چندریکہ کی بدروح کی طرف چلا گیا کہ کہیں یہ اس کی بھو تو نہیں کہیں وہ پھر مجھ پر حملہ کرنے کے لئے تو نہیں آگئی لیکن یہ وہ خوشبو نہیں تھی اس کی بدروح جب آتی تھی تو لبان کی بھو آنے لگتی تھی یہ کوئی اور خوشبو تھی پھر میرا خیال اپنی شہید بہن کی طرف چلا گیا کہیں اس کی بھو تو نہیں آگئی میرے شہید بہن کی روح جب کبھی آتی تھی تو اس کے آنے سے چمبیلی کے پھولوں کی محق پھیل جاتی تھی یہ چمبلی کے پھلوں کی بھی خوشبو نہیں تھی یہ کوئی اور ہی خوشبو تھی بڑی کلاسیکل قدیم اور گہری مگر انتہائی لطیف پھر اچانک مجھے کسی لڑکی جانی پہ چانی کی آواز آئی اس نے مجھے میرا نام لے کر بلایا تھا میں نے چونکر بے ہوش لڑکی کی طرف دیکھا کہ کہیں اسے ہوش تو نہیں آ گیا مگر ایسا میرا نام کیسے ملوم ہوا ہوگا اور جیسے ہی میری نظریں اوپر اٹھیں میں نے بے ہوش لڑکی کے پلنگ کے پاس رہانے کی طرف ماضی کے زمانے میں مجھے گائیڈ کرنے والی لڑکی سوسن کو دیکھا اس کا پرانے زمانوں والا سیاہ لباس ہے جو آج سے پانچ ہزار پہلے وادی بابل میں مکیم سمیر قوم کی کمواری لڑکیاں پہنا کرتی تھی اس کے سیاہ بالوں میں اس طرح ہی سوسن کے پھول سجے ہوئے تھے اس کی پرشکرش نکوش والے ساملے چہرے پر مسئول مسکراہد تھی میں نے فوراں بنگالی بابو سے اور اس کی بیوی کی طرف دیکھا کہ ان لوگوں نے تو سوسن کو نہیں دیکھ لیا سوسن بلکل ویسے ہی تھی جیسے میں اسے ماضی کے زمانے میں چھوڑ کر آیا تھا اس نے اپنی سمیری زبان میں کہا ان لوگوں کی طرف سے بے فکر ہو رہو یہ نہ مجھے دیکھ سکتے ہیں نہ میری آواز سن سکتے ہیں تم بھی اپنی آواز میں مجھ سے بات نہ کرنا جو کہنا چاہو اپنے دل میں کہہ لینا میں سن لوں گے میں نے کہا سوسن بہن تم کیسے آگئی خیریت تو ہے یہ جملہ میں نے اپنے دل میں کہا تھا سوسن تک میرا جملہ پہنچ گیا تھا اس نے اپنی آواز میں اور قدیم سمیری زبان میں کہا میں تمہیں صرف یہ بتانے آئی ہوں کہ تمہارے دل میں انسانی ہمدردی خاص طور پر اولاد سے ماں باپ کی محبت کا جو جذبہ بیدار ہوا ہے اسے قدرت نے بہت پسند کیا ہے اور تمہیں یہ خوشخبری سنانے آئی ہوں کہ تمہاری وجہ سے اس لڑکی کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی یہ سب قدرت خداوندی کی مرضی سے ہوگا لیکن اس کا وسیلہ تم بنوگے میں دل میں بڑا خوش ہوا میں نے کہا سوسن بہن جلزی سے بتاؤ قدرت خداوندی کی طرف سے یہ لڑکی کیسے اچھی ہوگی اور اس کے گمنے سے ہی ماں باپ کی خوشیاں کیسے واپس لوٹیں گی سوسن کہنے لگی تم اپنی جیکٹ کی جیم میں ہار ڈالو گے تو تمہیں ایک وہاں پڑیاں ملے گی اس پڑیاں میں ایک سوسن کا خوشک پھول ہوگا یہ پھول بے ہوش لڑکی کو سنگاؤ وہ ہوش میں آ جائے گی اور پھر کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہوگا خدا کی طرف سے اسے شفاہ مل جائے گی میں نے کہا سوسن بہن میں تمنا کس طرح تمہارا کس طرح شکریہ دا کروں سوسن نے کہا ہر حال میں صرف اللہ کا شکریہ دا کرو کیونکہ بیمار انسان اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور شفاہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اتنا گئے کر سوسن میری نظروں سے گائب ہو گئی سروجن کمال کی آنکھوں سے بھی آنسو تینے لگے تھے جوتش وغیرہ کا خاک بھی علم نہیں تھا میں محض وقت گزارنا چاہتا تھا البتہ دل میں اللہ کے حضور دعا مانگی تھی کہ اسے اللہ کے حضور دعا مانگی تھی